کورونا کے معاملے گھٹنے کے ساتھ ہی پوش کوویڈ کے معاملے بڑھنے سرو ہو گئے ہیں پوش کوویڈ معاملے میں سب سے زیادہ کیس بلیک فنگس کیا رہے ہیں جس کو دیکھتے ہوئے شاسن کے نردیز پر پرشاسن نے علاج کے انتظام تیش کیے ہیں سو اموار سے جلا اسپتال و محلہ اسپتال میں پوش کوویڈ اوپی ڈی شروع کیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ جلا چکسالے کے نیو اوپی ڈی بلوک کے انچاس اور باون نمبر تتھا جلا محلہ چکسالے کے نو نمبر وارڈ میں اوپی ڈی کو شروع کیا گیا ہے جس کے سمبند میں جلا چکسالے کے پرمو کا دیکشوک ابھی چند سرواستو نے بتایا کہ بلیک فنگس کی سمبھاونا انہی مریضوں کے اندر آتی ہے جن کا ایمیونٹی سسٹم کمجور رہتا ہے انہوں نے بتایا کہ ایسے مریضوں کے اندر بلیک فنگس کا ڈر ادھکتر رہتا ہے انہوں نے بتایا کہ جو بھی کوویڈ مریض ہیں ان کو اسٹرائید زلدی دیا جائے انہوں نے بتایا کہ جو بھی لوگ اسٹرائید لیتے ہیں ان میں فنگل انفیکسن کی سمبھاونا ادھک رہتی ہے انہوں نے بتایا کہ بلیک فنگس کا سنکرمڈ ہوا سیلن والے جگہ پر رہتے ہیں انہوں نے بتایا کہ اس لئے کمرے کھلے وہ ہوادار ہونی چاہیے انہوں نے بتایا کہ پوشٹ کوویڈ مریضوں کی سوختہ کے لیے نیو اوپی ڈی بلوک میں فیجیو تیرپیسٹ چیسٹ فیجیشین آئی اسپیسیلسٹ کارڈیا تتھا سائیکیٹریسٹ کی اوپیڈی کھولی گئی ہے انہوں نے کہا کہ یہ پرابلم کوویڈ کے مریضوں میں ہی نہیں بلکہ بینا کوویڈ والے مریضوں کے اندر بھی دیکھنے کو مل رہی ہے انہوں نے بتائی کہ پوسٹ کوویڈ والے مریضوں کے علاج کے لیے سمجھت علاج کی ویوستہ کی گئی ہے اوپیڈی سوہ دس بجے سے لے کر دوپہر دو بجے تک چل رہا ہے وہیں مہیلا جلا چکسالے کی پرمک ادھکشک ڈاکٹر مالا زنہ نے بتائی کہ مہیلاوں میں پوسٹ کوویڈ مریضوں کی سوہدہ کے لیے نو نمبر کبرے میں اوپیڈی چل رہی ہے وہاں ڈاکٹر ان کا سمجھت علاج کر رہے ہیں اس سمبند میں گورکپورنیوں سے بات کرتے میں جلا چکسالے کی ڈاکٹر رویندر اوجہ ایوام ڈاکٹر سونو کیشوانی پرمک ادھکشک ڈاکٹر ابھے چندر سیرواستو تدہ جلا مہیلا چکسالے کی ادھکشک ڈاکٹر مالا سنہ نے کہا موسیقی 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 کام ٹام نحن موسیقی 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 ابھی تو کوئی اس طرح کا مریض نہیں آیا ہے بلیک خونگس میں لوگ کی برسلسنس ہے کبھی کبھی آپ کا بلیک آئی ہو جا رہا ہے اور خیور کی بھی ہسٹی دے رہے ہیں اور آقاب کی ہسٹی دے رہے ہیں اس کا جو ہے ٹیٹمنٹ کچھ مہنگا جرور ہے لیکن ڈیاگنوزیز میٹ اپ ہے برم کو اس کوکی کر کے اس کو سوال لیتے ہیں اس کے بعد اس کو بائپسی کرتے ہیں تب جا کر ڈیاگنوزیز ہو چیئے بچاؤ تو کچھ نہیں کرنا ہے لائپ سٹیل کو اپنے ٹھیک رکھنا ہے اور کھان پین کو صحیح رکھنا ہے اور کوئی تھندھا ہو رہا ہے اس سے بچے رہا ہے بلائپ تھندھا سے بچاؤ کے لیوپلی چالی اس سے چا بچاؤں کیا لگتا ہے یہ بلیک فنگس کی جو بھاونا سب کے دماغ میں گسی ہوئی ہے یہ اسپیسلی انہی مریجوں میں ہوتا ہے جو کی کوویٹ کے سمیے اسٹروائٹ پر رہتے ہیں ار اینڈیسیر انجیکشن رہتا ہے جن کا ایمونو کامپرومائز سسٹم میں رہتے ہیں ایمونٹی لو رہتی ہے اس سمیے یہ فنگس کی انفیکشن کا ڈر ادھیک رہتا ہے تیسی لیے کہا گیا ہے سب کو ایراد بھی ہے جو بھی کوویٹ کے مریج ہیں ان میں اسٹروائٹ بہت ہی جوڈیسری دی جائے بہت جلدی ٹیپر کیا جائے جس سے کی ان کی ایمونٹی ڈسٹرم نہ ہو جو بھی اسٹروائٹ لیتے ہیں فنگل انفیکشن کی سمبھاؤنا ادھیک رہتی ہے یہ بلیک فنگس اسپورس اس کے ہوا میں بھی رہتے ہیں سی لن والی جگہ پہ رہتے ہیں کمرے میں کھلے ہونے چاہیے ہوادار ہونے چاہیے سی لن نہیں ہونے چاہیے یہ مریجوں کو بچانا ہے اور جو مریج یہاں پہ آئیں گے ان کے لیے پوسٹ کوویٹ ڈسٹ یا اوپیڈی میری چل لے ہی ہے اس میں ایک فیجو تھرپسٹ ہے چسٹ فیجیسین ہے آئی والے ہیں انٹی والے ہیں کارڈیک والے ہیں اور تتھا ساتھ میں ایک سائکیٹریسٹ بھی ہے یہ سائکلوجکل پرابلم کوویٹ کے مریجوں میں ہی نہیں نون کوویٹ مریجوں میں جو یہ تمام در سما گیا ہے لوگوں میں کہ کب کس کو کوویٹ ہو جائے ان میں بھی دیکھنے کو مل لہی ہیں ان کے لیے نیو اوپیڈی بلوگ میں میرے کمرے نشید کر دیے گا ہیں وہی پہ سبھی لوگ رہیں گے اور پوسٹ کوویٹ کے لیے جو بھی مری جائیں گے جس طرح کی پرابلم ہوں گی سمیں سے ان کا ہم علاج کر لیں گے اور جلدی سے جلدی ان کو ٹریٹمنٹ دے لیں گے نارمل اوپیڈی کی جو ٹائم ہوتی ہے آٹ سے دو اس بیچ پہ رہے گی جس طرح کی پہ رہے گے اس کے لیے اوپیڈی چل لائی ہے ڈاکٹر ہمارے بیٹھے ہیں بچاؤ کے لیے ہم لوگ ایکسپرٹ کے یہاں بھیجیں گے بیسیسر کے یہاں بھیجیں گے بلیک فنگرز کے لیے باقی جو اور چھوٹی موٹی پرشانیاں ہیں جیسے ڈیپریشر میں پیسنٹ آ جاتے ہیں کسی کو سانس لینے میں کٹھنا ہے کم جوری ہے تو وہ سب ہم لوگ ٹریٹ کر رہے ہیں بلیک فنگرز کے لیے بیسیسر کے پاس ہے ہم لوگ ڈیاگنوز کریں گے پتہ کریں گے اور بیسیسر کے پاس بیسیسر تو یہ بلیک فنگرز سب کو نہیں ہو رہا ہے جو جن کو ڈیاگنوز کی بیماری ہے انہی کو ہو رہا ہے